ہلوی ورز دیس از ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم ایس ایکسولوجیس از یوں نو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میل پارٹنر کی جو ڈیزیز ہے جس کو ہم لوگ اسپرماٹوریا جریان منی جریان مزی یا دھاتو روک کے نام سے جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسی ہربل اور یونانی دواؤں کے بارے میں کہ اگر آپ دھاتو روک جریان منی یا جریان مزی اسپرماٹوریا میں مبتلا ہیں اگر آپ کو موشن کرتے ٹائم آپ کو جو ہے چپ چپا پانی آتا ہے تو آپ اس ڈیزیز سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کیا اس کی خاص میڈیسنز ہیں یونانی میڈیسن اور اسی طریقے سے ہربل میڈیسن آئیرویدک میڈیسن میں آپ کیا کیا دوائیں ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس ڈیزیز سے بچنے کے لئے خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو اسپرماٹوریا جریان منی یا جریان مزی اسی طریقے سے دھاتو روک جسے کہتے ہیں تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں بہت سارے کاؤزز اور ازباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی شخص میں یہ دھاتو روک ڈیولپ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ویل نون فیکٹر جو ہے اس کا بہت زیادہ پیشنٹ میں جو ملتا ہے اکثر پیشنٹ میں جو جریان منی یا پھر جریان مزی دھاتو روک کی شکایت ڈیولپ ہوتی ہے تو ان میں اکثر پیشنٹ میں جو ایک کومن فیکٹر کومن سبب پائے جاتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں ان کا پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے وہ لوگ پانی یا تو کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے پیٹ ان کا ساف نہیں ہوتا وہ لوگ موشن کو ساف کرنے کے لیے موشن کو نکالنے کے لیے وہ لوگ زور لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس وقت ان کو جو ہے پہلے اسٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے اسی وقت ان کو کہیں نہ کہیں جو قطرے ہیں آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جو دھاتو ہے نکلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو ان کے اندر کافی زیادہ ویکنس کا احساس ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری لگنے لگتی ہے دماغ سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ ان کے برین اور دماغ پر پڑتا ہے دماغ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے سستی کاہلی نقاہت زوف یہ سالی چیزیں بلکل ان کے اندر آ جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کسی قابل سمجھتے نہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر نگیٹیوٹی آنے لگتی ہے بہت زیادہ اپنے آپ میں وہ پریشان رہتے ہیں اسی طریقے سے ان کو جو ہے سیکشوال ڈیسورڈرس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں خاص طور سے ایس او پی ہوتا ہے ان کو شورٹنیس اور پینس اور اسی طریقے سے ان میں جو ہے ای ڈی کی پرابلم ہو جاتی ہے پی ایم ای کی پرابلم ہو جاتی ہے اور لو لیبیڈو کی شکایت ہو جاتی ہے لو ایرکشن کا پرابلم ہوتا ہے تو اس طرح کے ڈیزیزز ان لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ ان لوگوں میں کھانے پینے کا من نہیں کرتا جو کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا اس طریقے سے اور بھی زیادہ ان کے اندر ویکنس آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ سارے سائن اور سمٹمز ہیں جو اس ڈیزیز کی وجہ سے کسی بھی شخص میں ڈیولپ ہوتے ہیں تو اب اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ اس میں مبتلا ہیں اگر آپ کو یہ اسپرمٹوریا کی شکایت ہے جریان منی کی شکایت ہے دھاتو روغ ہے آپ کو ایک تو یہ کی یہ کانسٹیپیشن گیسٹک ایشیوز کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور بہت زیادہ ویل نون فیکٹر ہے اس کا کہ جو لوگ ماسٹیپیشن کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پہلے جن لوگوں نے ماسٹر بیٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو ان لوگوں میں بھی آگے چل کر کے بعد میں اس طرح کی پریشانیاں ان لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کو گیسٹک ایشیوز ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے ماسٹر بیٹ کیا ہوا ہوتا ہے ان میں ویکنس ہوتی ہے ایک طرح سے پہلے سے ہی جو پیلوک فلور مسلس ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ پھر ان کو یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جریان منی کی شگایت ان کو ہو جاتی ہے تو اب اگر ہم بات کریں کی کیا کیا میڈیسن ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ یا اسی طریقے سے دوسری بھی سسٹم کی اگر ہم ہربل دعاوں کی بات کریں تو وہ کیا کیا میڈیسن ہو سکتی ہیں جو آپ اسپرمٹوریا جریان منی جریان مزی یا اسی طریقے سے دھاتو روگ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں یہ ڈیزیز آپ کی ختم ہو جائے آپ بھی ایک نارمل اور ہیلڈی لائف اپنی گزار سکیں تو خاص طور سے ویکنس کے لیے جو کمزوری آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہیلڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ آپ کو ان کو یوز کرنا ہوگا خمیرہ مروارید خاص ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں جنرل ڈیبلیٹی کے لیے جنرل ویکنس کے لیے آپ ماجون آرد خرمہ کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں خرس کشتہ قلعہی کا یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے چونکہ اس میں سیمن کا پتلاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے سیمن کی کالیٹی بلکل ڈیسٹرائب ہو جاتی ہے سیمن کی کالیٹی بلکل خراب ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ماجون مغلس جواہر والی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ویر وردھک پاورڈر ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کا پاورڈر کی فارم میں آپ کو ملے گئے یہ مارکٹ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو مسلز کی ویکنس ہو گئی ہے نروائن ویکنس ہو گئی ہے آساب آپ کے کمزور ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ ویل نون ٹونک مانا جاتا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ ماجون فلاسفہ تو آپ ماجون فلاسفہ کا بھی آپ ضرور استعمال کریں اس صورت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو سب سے مین فیکٹر سب سے اہم کاؤز اور سبب ہے اس پرمٹوریا کا دھاتو روک کا وہ ہے کہیں نہ کہیں گیسٹرک ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے کانسٹرپیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے ان لوگوں میں یہ پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے اگر آپ پانی کم پیتے ہیں پانی کی اگر آپ عادت کم ہے پینے کی تو آپ اس کو بڑھائیے وارٹر انٹیک ہمیں فلیچولنس ہوتی ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے تو اس کے لیے آپ لیوو گیس ٹیبلٹ آتی ہیں میڈیکو ہرپ کی یا اسی طریقے سے گیس ریل سیرپ آتی ہے اچھا ریزولٹ ہے ان کا یا پھر یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکارڈنگ آپ خورسے الکلی کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ڈاجیشن میں کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم ہے کانسٹرپیشن رہتا ہے آپ کو تو خورسے ملین کا آپ استعمال کریں یا پھر دوسری سسٹم دوسری سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو آپ لیو انٹرزائم ڈی ایس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں میڈیکو ہرپ میں اچھا ریزولٹ ہے اس کا اگر آپ کو بھوگ نہیں لگتی پاچن کے یہ صحیح نہیں ہے تو میڈیزائم سیرپ آپ یوز کریں اور اسی طریقے سے آپ جگرین سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ریزولٹ ہے یا پھر آپ اگر آپ ڈیابیٹک ہیں تو آپ جگرین سیرپ کے بجائے جگرینہ کیپسول بھی آتے ہیں آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ پورا ایک لائن آف ٹریٹمنٹ میں نے بتایا آپ کو کہ جس کی اگر کسی شخص کو اس پر مٹوریا جریان منی جریان مزید دھاتو روک کی پراؤلم ہے تو ان کے لیے جو کمپلینٹس ہیں اس کا اکارڈنگ کیا کیا ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کیا کیا ان کے لیے میڈیسنس ہو سکتی ہیں یہ پورا ایک لائن آف ٹریٹمنٹ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں کہ اگر کسی شخص کو جریان مزی کا پراؤلم ہے جریان منی کا پراؤلم ہے اس پر مٹوریا ہے دھاتو روگ ہے تو اس کے پیچھے کا سبب کیا ہے اس کے پیچھے کا کوز کیا ہے تو اس کو ریزولف کرنے کے لیے اس کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کا فیکٹر کیا ہے کس وجہ سے اس کو یہ پراؤلم ہو رہی ہے پھر اس کو اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں سبسائٹ کرنا ہوگا اس کو جو ہے ہٹانا ہوگا اس کو ختم کرنا ہوگا اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی جو یہ پراؤلم ہے اس پر مٹوریا کی دھاتو روک کی جریان منی کی جریان مزی کی یہ آپ کی صحیح ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا آپ کو بتایا اس پر مٹوریا کے بارے میں دھاتو روک کے بارے میں کہ اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہے تو یونانی سسٹم آف میڈیسن کے اکورڈنگ ہربل ٹریٹمنٹ آپ کا کیا ہو سکتا ہے کیا لائن آف ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کیا کیا میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہو آپ اس سے پریشان ہیں کافی دنوں سے آپ علاج کر آ رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ڈسفلے پہ آپ کو یہاں پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا اور اس نمبر پہ آپ ہمارا آن لائن کنسلٹیشن کے لئے آف آن لائن بک کر کے آپ ہم سے کنسل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میڈیسن آپ کے ہاں نہیں مل رہی ہو آپ کو منگانی ہو تو اسی نمبر پہ آپ اپنا ایڈرس بیج کر کے یہ میڈیسن آپ منگا بھی سکتے ہیں تو تینکیو ویری مچ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں ڈسکتے ہیں